ایسی اللہ علیہ وسلم چار بچ کے چار منٹ ہمیں اس طرف آگے ہوں اثر کی نماز عدا کرنے آج تیس نائمبر دوہ ہزار باویس لائف روم حضور صلی اللہ علیہ وسلم موہ مبارک جہاں جلوہ نمہ ہے درگاہ حضرت بل الحمدللہ شرین اگر جمع کشمیر محمد فوضل عظیم قادری لائف یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم اقالنا انني فی بہرہ مغرق خوز یزیسہ لناش قالنا محمد فوضل عظیم قادری لائف محمد فوضل عظیم قادری لائف محمد فوضل عظیم قادری لائف اللہ علیکہ یا حبی برد اللہ اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم اللہ علیکہ یا حبی برد اللہ اللہ صلی اللہ علیقہ آیت رسول اللہ و سلّم آلیقہ آیت یا کبیر اللہ اللہ صلی اللہ علیقہ آیت شوشہ اللہ کا عدد آخر کا فی محمد وعلى اللہ وصبی اجمعین نیا مبارک جہاں پر ہے یہ اوپر کا کمپائٹ مینٹ ہے الحمدللہ السلام علیکہ رسول اللہ سرکار من الخدی حضور کاشف پاشا صاحب خبلہ دیکھئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک حضور موسیقی 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 تو دیکھو ڈی ایسکی ساپ کا ریسٹروم تو دیکھو ڈی اپنے طرف نمازوں کو لاؤٹسپیکر پر مت پڑو بولتے ہیں اور یہاں دیکھو پوری نماز لاؤٹسپیکر پر ہوتی ہے اور باہر تک پورے کشمیر میں پورے شرنگر میں آواز گونچتی ہے آمین دیکھو نماز ہو رہی ہے ایساکی پورا لاؤٹسپیکر پر فول دیکھو دیکھو ڈی ایساکی جماعتیاں سات پانچ کی یہ کھڑی ہو جاتی ہے یا اللہ بہت تھکی آج بہت زیادہ دیکھو کشمیری کھاوہ یہ لوں گا میں اسلام علیکم بھائی جانے نا الحمدلہ بابا رشی کے بارگاہ کے پاس ہی رہتے گل مرگ میں یہاں پہ ہوتل کے سٹاف میں سے الحمدلہ تو بھائی جان جو ہے بڑے محبتی ہیں بہت محبتوں سے نواز تھے الحمدلہ تو بھائی جان بتا رہے تھے بابا رشی کے بارے میں تو کل بابا رشی کے پاس انشاءاللہ میری حاضری ہونے والی ہے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم یہ جب کھانا بفٹ چلتا ہے بھی تو یہ گانا شروع کر دیتے ہیں یہ میوزک میوزک باقی دن بھر تو نہیں بچتا ہے ابھی ویسے بارہ پندرہ کسٹمر ہے شاید ہوتل میں آج بفٹ بڑا لگیں گا کیوں میں نے تو کمرے پہ بھولا لیا گھانا تاراس آتا میں مائے میں بتا ہوں گے زیارت میں کہتا آچہ کیا ماں ہے گھارتی آچہ ان میں ہر سال چاہے جون گھرمی میں تھنڈا پانی رہتی آچہ اس ونٹر میں جاڑا گرم پانی رہتی جی تھنڈی موسم گھرم موسم میں تھنڈا مائنس پانی ہوتے وہاں یہ اس کا ایسا اوپر زیارت رہتی ہاتھ نہیں جون جلائے میں اتنا تھنڈ پانی ہوتے وہاں بھی آچہ جون جلائے میں تھنڈا ہو جاتا اور ابھی گرم رہتا ابھی گرم رہتا ہے مائے جون میں گلمرگ میں بابا ریشی کے پاس گرم پانی رہتی اللہ اکبر وہ زمین کی نیچے وہ چشمہ کا پانی ہے آپ سمجھیں وہ ایسے چاٹتے ماشاءاللہ یہاں وضوح کر دے وہاں بھی چشمہ پائی وہ رکھا ہے وہاں بھی ایسے بنا کے اچھے طریقے کوئی نینہ آزار دے بیڑو بیڑو وہاں پہ ماشاءاللہ اوپر مشید بھی ہے مشید کا نشانہ اور یہ اشمو خام پہل گام آپ گئے ادھر کبھی نہیں گئے باقی آپ گلمرگ میں بہت برف کھیلتے تھے شاید آپ بچپن میں آپ بتا رہے تھے بچپن سے کہتے ہیں ایسا ہم آتے اس کے بعد گلمرگ آتے ماشاءاللہ ہر سال جاتے ہیں ہم وہاں زیارت پہ ماشاءاللہ زیارت پہ جاتے ہیں وہاں بہت مارکٹ بھی زیارت پہلی آتے نیچے اوپر زیارت نیچے مارکٹ ہے ایسی گول مارکٹ ہے ماشاءاللہ مہاپا کوڑو بہت ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں جی صحیح گرم جی ایک جانور تھا گیڑی نیچے دیکھوں آج بفیٹ تو بہت بڑا لگا ہے بہت سارے کسٹمرز آئے لیکن میں نے کھانا یہی پہ منگا لیا ہاں ٹھیک نہیں بہت سوار کش نہیں تو آج ایک ڈیسمبر دو ہزار باویس صبح کے تقریباً نو بجنے کے خریب آٹ بچ کے چالیس منٹ ہو چکا ہے اور میں اپنے روم سے ہوتل سب گل مرک کی طرف فرمانا ہوں گا کافی آئی تھی صرف کافی لیا کوئی بریکفاسٹ ہی کیا پیٹ کو بلکل لائٹ رکھنا کیونکہ بابارشی مزار پاک اور گل مرک جانا ہے تو برف میں اکڑنے والا پیٹ بلکل ہلکا ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ گرم گرم دودھ تھا اس میں سٹیم ملک ابھی بھی ہے اور لوں گا انشاءاللہ اور نکلوں گا تو آج 1st ڈیسیمبر 2022 آمیر لائف روم ہوتل اکبر شری نگر جمعو کشمیر آپ دیکھ سکتے میں اتنا کچھ ڈریس اپ کیا کیونکہ گل مرک کے لئے بابا ریشی کی مزار پہ حاضری دیکھو یہ موٹا ٹراؤزر لیا الحمدللہ یہ بہت گرم کپڑا ہے اور کرتہ تو وہی ہے کیونکہ اس پہ جیکٹ رہیں گا تو جزا کر دیکھو کچھ اس طرح سے پلٹانا پڑتا ہے تو گاڑی ابھی پلٹاؤں گا اور پھر نکلوں گا ابھی اکبر ہوتل کے مالک زفر صاحب اپنی کار سے نکل ہوا یہ ہمارے مزفر بھائی یہ سب موٹل کا سٹاف ہے ماشاءاللہ